بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جب برس نادر بلوچیک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمتوں سچ کہتے ہیں کہ غریب کا مسئلہ روٹی اور دیگر مفلسی ہے جبکہ امیر کے مسائل کچھ اور ہیں جانگیر خان ترین ایک بزنس ٹائکون ایک بڑی شخصیت ان کے چھوٹے بھائی عالمگیر ترین نے پسٹل کے ساتھ اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا اس زندگی کے خاتمے کے ساتھ انہوں نے جہاں پر وہ قیام پذیر تھے ایک چٹ چھوڑی اس چٹ پہ کیا لکھا ہوا تھا اور ساتھ یہ بھی کہ حریم شاہ کا ایک بڑا بھونڈا دعویہ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے اور اب تک پولیس کو اس سارے معاملے میں کیا انویسٹیکیشن ہوئی ہے پولیس کو جب کمرہ کھولا تو اندر کیا تھا نوکر نے کھڑکی سے آخر جھانکنے کی زحمت کیوں کی اور ٹھیک دس بجے کیا ہوا تمام چیزیں آج آپ کو اس ویڈیو میں جانے کو ملے گی اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ سے درخواس ہے کہ اگر آپ نے ہمارے فیس بک پیچ اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو یہ دونوں کام کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکشن ملسے گئے یوں آپ کا اور میں تعلق جو ہے وہ جھلا رہے سکے اور آخر میں کومنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رہے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو جانگیر خان ترین کے بھائی عالم گیر ترین خود ایک بزنس بڑی پارٹی تھے یعنی کہ ملتان سلطان کے مالک تھے جو فرنچائز تھی اس کو وہ یہ لیڈ کرتے تھے جانگیر خان ترین نے تمام چیزیں اپنے اس بھائی کے حوالے کی ہوئے تھی وہ اور ان کا بھائی علی ترین ملتان سلطان کے معاملات دیکھتے تھے یہ گلبرگ جو آپ صدیق سنڈر کے ساتھ تک جیل روٹ سے انٹر ہوں تو بائیں جنب جو پہلی منزل ہے پہلی عمارت ہے وہاں پر ان صاحب کا ایک پلازہ تھا آج صبح دن بجے دس بجے تک یہ نہیں اٹھے اپنے کمرے سے کوئی آواز نہیں آئی نوکر کی جنب سے بار بار نوک کیا گیا لیکن کوئی جواب نہیں ہے بلاخر نوکر نے تنگا کر کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا کہ عالم گیر ترین جو ہیں وہ اپنے خون میں لط پت پڑے ہوئے اور یوں درازہ توڑ کے وہ اندر گئے جا کے دیکھا باقی لوگ بھی آئے دیکھا تو وہ زندگی کی بازی ہار چکے تھے ان کے ساتھ ایک چٹ پڑی تھی جس پر لکھا تھا کہ میں ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوں یہ پولیس کا بھی موقف ہے کہ ہمیں یہ موضوع ہوا اور جو نوکر کی جانب سے وہ بھی یہی کہا جا رہا ہے لیکن آگے چل کر میں آپ کو جانب ہاریم شاہ کیا دعویٰ کر رہی ہے کہ جناب میں بیماری میں مبتلا ہوں اور میں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو کسی کو حضم نہیں ہو رہی کہ بیماری ہو تو انسان علاج کراتا ہے اور اس سے پہلے ان کی بیماری کے بارے میں کسی خاندانی ذرہ نے کوئی بات نہیں کی لیکن آج یہ چٹ ہوئی نہیں اس کے ساتھ ہی پولیس نے وہ پسٹل اس کو فرانزک کے لیے بھیج دیا گیا یعنی کہ پسٹل پر دیکھا جائے گا کہ جو ہاتھ کے نشانات ہیں کسی اور کے ہاتھ کے نشانات تو نہیں ہیں اور جو پسٹل تھا وہ خود لائسنسی آف تھا ان کے نام پر تھا اور اب انہیں اس معاملے پر ان کے خاندان کے افراد یہی کہہ رہے ہیں کہ ان نے خود خوشی کیا خود خوشی کیوں کی ہے کس وجہ سے بیماری کی وجہ سے یا پھر وہ جو حریم شاہ دعویٰ کر رہی ہیں یا ایک سٹنٹ چھوڑ رہی ہیں مجھے نہیں پتا کیونکہ وہ سیاستدانوں سے بڑی قریب ترین رہی ہیں آپ کو پتا ان کی ویڈیوز میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن برحال کچھ تک وہ معلومات تو رکھتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ عالم گیر ترین کے پراپرٹی کے مسائل تھے اور بعض جنگوں پر وہ کوسچن مارک بھی ڈال رہی ہے یعنی کہ وہ اسے خاندانی جھگڑا اور جہداد کا تنازہ قرار دے رہی ہے اب یہ معاملہ سوی سیڈ ہے یا نہیں اس کے علاوہ عالم گیر ترین جو ہے صرف ملتان سلطان کے فرنچائز کے مالک ہی نہیں تھے بلکہ وہ پیپسی جو ملتان ریجن ہے اس کے بھی ایک اس کو لیڈ کرتے تھے اس کے علاوہ ایک ففین اور اس طرح اس طرح اس طرح کا ایک برینڈ تھا پانی کا اس کے بھی یعنی کہ مکمل طرح پر مالک کہہ سکتے ہیں وہ تھے ایک بڑی شخصیت تھے کاروباری شخصیت لیکن ان کی موت کا اس انداز میں سامنے آنا بڑا سواجہ نشان ہے جیسے ہی جہانگیر خان ترین کو پتا چلا وہ پہنچے اور جا کے ڈیڈ بارڈی وصول کی وہاں پر اس کی گاڑی آن چودری ڈرائیف کر رہا تھا اس کے بعد ڈیڈ بارڈی کو لے کر اسپتال میں کیونکہ وہاں پر ان کا جو ہے پوسٹ مارڈم کیا جارہا ہے پوسٹ مارڈم ریپورٹ کے بعد بہت سارے مسائل پتا چلے گا گتھیاں کھلیں گی کہ کتنی دور سے یہ معاملہ ہٹ کیا گیا کیونکہ جو قریب سے ہٹ کیا جاتا ہے وہ بہت یعنی کہ وہ آپ کے سر میں بڑا ایک یعنی سے پھوڑ دیا جاتا دور سے ہو تو وہ اتنا نہیں کرتا بل بہت سر چیزیں ہوتی ہے کہ جس سے اگر فرانس ایک ریپورٹ صحیح کی گئی صحیح انداز میں اس کی تحقیقات کو آگے بڑھائے گیا تو پتا چل سکے گا کہ آخر اصل وجہ خود کشی کی کیا بنے کیونکہ ظاہر ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے جو انسان زندگی کا خاتمہ کرتا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لہٰذا یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر ایک ایسی پارٹی لانچ کی گئی اس تحقام پاکستان اور اس کے بھائی جو ہے وہ سویسائیڈ کر رہے ہیں تو بڑا ایک افسوسناک واقعہ بھی ہے تو یہ چیزیں آت انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ کو نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آگا کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر